السلام علیکم آج ہم گلے کے ایک نئے نئے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے بکرم کا ایک پیس لے دیا ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے گلے کی چوڑائی لی ہے تو وہ تقریباً میں نے تین نیچ لی ہے ڈبل فولڈ میں یعنی کہ چھے انچ پر اب یہاں پر میں نے پانچ انچ سے دو انچ جتنا اوپر میں نے لے کر پانچ گلے کی جو ہے لمبائی لے لی ہے اور یہاں پر چوڑائی پر میں مارک کرنے کے بعد ایک باکس سیار کر لوں گی جو کہ ہمارے گلے کا ڈیزائن کا پیٹرن ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے گلے کی لمبائی میں سے ہی دوبارہ اور دو انچ جتنا نیچے جانے کے بعد واپس مارک کر لیا ہے اور جو ہے اس کی چوڑائی میں نے ایک انچ لے لی ہے تو یہاں پر میں نے دو باکس سیار کر لیے ہیں ایک پانچ انچ کی لمبائی پر اور ایک دو انچ کی لمبائی پر تو یہاں پر اوپر پانچ انچ والے میں میں ایک سرکل راؤنڈ شیپ تیار کروں گی تو گلے کو میں نے یہاں پر راؤنڈ شیپ میں لے لیا ہے اب یہاں پر نیچے والے اس میں میں ایک ڈراب شیپ جو ہے تیار کروں گی تو یہاں پر ایک میں نے ڈراب جو ہے بنا لیا ہے یہ ہمارا یہاں پر ڈراب ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر ایکسٹر کا جو مارجن ایک انچ کا رکھا جاتا ہے گلے کے اس پر تو وہ میں یہاں پر مارک کر لوں گی اور اس کو شیف دینے کے بعد میں یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو ڈاک کر لیا ہے تاکہ کلیر ہو سکے اور جو ہے میں نے اس کی جو ہے لائنز کو ڈرو کر لیا ہے اگین مارکر سے تاکہ یہ کلیر ہو سکے اب یہاں پر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی تو باہر کی سائٹ سے ہم سب سے پہلے کٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گلہ جو ہے سہی طریقے سے کٹنگ ہو پائے جو ایکسٹر کا جو بھی ہے وہ میں نے پہلے کٹنگ کر لیا ہے اور جو ہے یہاں پر اب میں اس کے اندر کی طرف سے اس کی کٹنگ کروں گی تو یہاں پر ہمارے گلے کا ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہو جکا ہے یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اور جو ہے انہیں کرتیوں پر بہت زیادہ منایا جاتا ہے لڑکیوں کی کرتیوں پر خاص کا بہت پسند کیا جاتا ہے تو اس کو میں نے یہاں پر جو ہے پریس بکرم کو چپکا لیا ہے اور ایکسٹر کا جو بھی کپڑا ہے ہافی چھوڑ کر میں نے اس کی یہاں پر کٹنگ کر لی ہے تو یہاں پر میں نے اس کی کٹس لگا لیا ہے اور جو ہے میں اس کی سائیڈوں کی سلائی لگا لوں گی تو یہاں پر جو ایکسٹر کا جو کپڑا ہے اس کو فولڈ ہو کر کے سلائی میں نے لگا لی ہے اب یہاں پر جو ہے میں اس کا ایکسٹر داغہ کٹنگ ہے نہیں کے بعد اس کے بعد میں اس کو فولڈ کر لوں گی اور بھی سینٹر کٹ لے لوں گی اس کا تو یہاں پر سینٹر کٹ لے لیا ہے اور اس کو میں نے پریس کر کے اور کلر سے تھوڑا سا اس پر شیپ دے دیا ہے تو پھر مجھے حافرس کا سینٹر فکس رہے تو میں یہاں پر گالے کے اوپر اس کو رکھ کر اس سینٹر سیٹ کرنے کے بعد میں اس کی سینٹر کی سلائی لگا لوں گی اور سلائی یہاں پر اس کو کمیس کے اوپر فکس کر لوں گی اس کے اوپر فکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے جو ہے سائیڈوں کی جو ہے سلائی لگا لوں گی جو بھی ہمارا اس پر کٹ آ رہا ہے تو یہ ڈروپ اور یہ راؤنڈ شیپ میں پورا اس پر کناری پر رکھ کر سلائی لگاؤں گی ہمیں بکرم کے اوپر سلائی نہیں رگانی ہوتی بلکل بھی اس سے گلے کا شیپ خراب ہوتا ہے بلکل سائیڈ سے رکھ کر ہمیں بلکل کورنر رکھ کے وہاں پر اس کی سلائی لگانی ہوتی ہے تو یہاں میں نے گلے کا شیپ کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ ایکسٹر کا جو بھی کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر لیا ہے ایکسٹر کا سارا کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد اس میں میں کٹس لگا لوں گی اور جو نوک والا شیپ ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر سے بھی ایکسٹر کا کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد کسی بھی نوک کی مدد سے ہم اس کو جو ہے باہر نکال لیں گے نوک والی سائٹ کو یہاں پر میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے اور میں نے اب اس کو فولڈ کر لینا ہے تو فل کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو بٹھا لوں گی اور پریس کر لوں گی اس کے بعد تو نوک میں نے ساری باہر نکال لی ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے اس سے باہر آ جاتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کی دھت پائی بھی کر لی ہے یہاں پر میں چھوٹے دو پلس کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک بڑا پل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے گلے کا ڈیسینڈ سا پیارا سا ڈیزائن تیار ہو جائے گا اور یہ کرتیوں پر بہت زیادہ پسند کیا جانے والے ڈیزائن ہیں خاص کر گلز کے لیے تو امید ہے آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں تو جب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ